گجرہ والا سپر لیگ کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا پاکستان کے نامی گرامی ٹیسک کرکریٹر اور پی ایس ایل کے کھلاڑیوں نے باولنگ اور بیٹنگ کے شعبے میں اپنے اپنے جوہر دکھائے خوب چھکے اور چوکے لگائے اور بلے بازوں کو پویلین کی راہ دکھائی مزید جانتے ہیں ہمارے بیورچیف وزن فرشاہ کی اس رپورٹ میں بلکو گجرہ والا میں کرکر کا بخار جونسا وہ سر چڑھ کر بولنے لگا گجرہ والا میں سپر لیگ کا انقاد کیا گیا جس میں آٹھ ٹیموں نے حصہ لیا جس میں تا کرکر اکیڈمی ہے جہاں سے اسن علی نے اپنی کرکر کا آغاز کیا آج وہ پاکستان کی طرف سے کہہ رہے ہیں دوسرے نمبر پر بابا اکیڈمی ہے جہاں سے ایسن بٹی وہ دیگر بڑے نام ہے جنہوں اس وقت لاہور کلندر میں کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں سیال کوٹ میں جیگوار کرکر کلاب نے حصہ لیا تھا جس میں سویب ملک نے اپنی کرکر کا آغاز کیا اس کے علاوہ کالی روڈ کرکر کلاب تھا گوشہ والا کرکر کلاب تھا اور دیگر کرکر کلاب تھے اس کے ساتھ ساتھ بتاتا چلوں آج اس ایونڈ کا فائنل میچ ہونے جا رہا ہے جس میں اتا کرکر اکیڈمی نے اور بابا کرکر اکیڈمی جونسی ہے وہ فائنل میں پہنچی ہے اور فائنل میں جو کلاڈی شرکت کی اس میں سے عرفان جونئر ہے جو کویٹا گلیڈیئٹر کی طرف سے کہہ رہے تھے اور لاہور کلندر کی طرف سے اور انٹرنیشنل نیشنل پلیئروں نے اس میں شرکت کی گوشہ والا سپر لیک میں ہم آپ کو دکھائیں گے اور بتائیں گے کون کون سے پلیئروں نے گوشہ والا سپر لیک میں شرکت کی اور اپنی پرفارمس کیسی دکھائی موسیقی جو سوئنگ کے بھی سلطان ہے جس طرح وہ سیم اکرم سوئنگ کے سلطان تھے یہ بھی سوئنگ کے سلطان ہے لاہور کلندر کی طرف سے بھی کلے اور یو اے کی بھی ٹیٹر کی نمہندگی کی جی بتائیے گا سلطان بھائی آج جو آپ ٹورنمنٹ کلے آپ کی پرفارمس کیسی رہی ہے جی الحمدللہ سب سے پہلے تو ٹیم ایفرڈ ہے ہم نے ٹورنمنٹ کو ون کیا تو الحمدللہ میں نے تین آؤٹ کیا ہے سولہ ستنہ رنز دے کے چار آور میں تو ما شاء اللہ سارے لڑکوں نے اچھا کھیل ہے تو ہم اس ٹورنمنٹ کو ون کیا اور حال جی لاہور کلندر میں آپ کی پرفارمس کیسی رہی اور جو آپ ٹی ٹین کھیلیں اس کے اندر آپ کی پرفارمس کیسی ہے جی الحمدللہ پہلے تو میں یو ای کی نیشنل ٹیم میں کھیل رہا ہوں اس کے بعد ابھی پھر میں نے ٹی ٹین کھیل رہا ہے کلندر سے اس کے بعد اس کی پرفارمس کو دیکھتے ہوئے آقی بھائی نے جو سمین بھائی نے مجھے لاہور کلندر کے لیے سلیکٹ کیا تھا تو ٹو تھاؤزن ٹوانٹی وان میں تو ابھی بھی انشاءاللہ کرکٹ کھیل رہا ہوں تو اسی طرح محنت کر رہا ہوں انشاءاللہ امید ہے کہ نیکس چیئر بھی آپ دیکھیں گے مجھے پی ایسل میں سوکت موجود ہیں فاسپوالر ارفان جونیر جو پاکستان اے ٹیم کھیل رہے ہیں آئین سے بات کرتے ہیں یہ گجہ والا میں یہ ایونٹ ہوا کیسا ایونٹ تھا اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کرکٹ کے حوالے سے اور کون کون سے ایونٹ جو سے ہے اس میں پاکستان میں آپ نے کھیلے جی میں کافی تفاہ آیا گجنہ والا کھیلنے اور لاسٹ ٹیم میں جی پیل کھیلنے آیا تھا تو بڑا اچھا کراؤڈ تھا بڑا اچھا ٹورنمنٹ تھا اس سال بھی یہ فائنل کھیلنے کا موقع ملا آتا اکیڈمی سے اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھی ایونٹ تھی اور بڑا مزہ آیا کھیل کے در ٹورنمنٹ میں پاکستان کی طرف سے آپ نے کون کون سا ٹور کی ہے پاکستان اے میں آپ کھیلے ہیں پی ایس ایل یہاں کس کرکٹ کے حوالے سے کون کون سے ایورٹ آپ نے کی جی میں پاکستان سوپرلی کھیل ہوں تری سیزن کوئٹا گلیڈیٹر کراچی کنگ اور لاہور سے اور پاکستان اے کے دو ٹور کی ہیں میں نے انگلنڈ اور نیوزیلینڈ کے کینسٹ اور دومیسٹک میں میں سوئی گیس اور سیالکورٹ ریجن کی نمائندگی کرتا رہا ہوں تو کیا پرفارمس رہی ہے اوورال آپ کی جی الحمدللہ میرے سیزن دو تین سیزن بڑے اچھے گئے تھے اور پھر مجھے ایک اپرجنٹی ملی اسٹریلیا مو ہونے کی اور میں نے پھر سوچا کہ ادھر ہی مو ہوتے ہیں تاکہ اپنی لائف کا کوئی نیا چپٹر سٹارٹ کریں آنے والے نیو کرکٹرز کو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ کرکٹ کس طرح کی ہونی چاہیے اور گجہ والا بے آپ آ کے کھلے ہیں گجہ والا میں کرکٹ کس طرح کی ہیں یہاں بے اکیڈمی کے بڑے بڑے نام احسن ایل بھی یہاں سے اتا اکیڈمی سے گیا احسن بٹی بھی یہاں سے گیا بلاول بٹی بھی یہاں سے گیا اب کیا میسیج دینا چاہیں گے نیک کرکٹرز جی ہماری ریجن سیالکورٹ ہے اور گجرہ مالا اس کا ایک ڈسٹرک ہے جس میں کافی ٹیلنٹ ہے اور بڑے اچھے کرکٹرز ہیں اس ڈسٹرک سے اس ریجن سے اور میں ینگسٹر کو یہی کہوں گا کہ جتنی محنت کر سکتے ہیں گراؤنڈ میں زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں اور محنت کرتے رہیں تاکہ اس میں آپ کو اس کا پھل ایک دن ضرور ملے میرے سب سے پہلے تین پلے جو میں نے پاکستان کھائے ہیں ان میں حسن علی ہے بلاول پٹی ہے نمان انور ہے اس کے بعد یوے کی طرف سے سلطان احمد ہے شداد منہ ہے اور کلیم اللہ ہے ان میں فرق وقاس ہے علی حسن انڈر سکٹین پلے جی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں گجیہوانا سپر لی کے آرگنائزر عمران صاحب آیا ان سے بات کرتے ہیں یہ ٹونا میٹ کا دوسرا سیزن ہے کس طرح یہ ٹونا میٹ ہو رہا ہے انتظامیہ کو سپورٹ کر رہی ہے اور کون کون سے پلیئر یہاں پہ کھیلے کے آ رہے ہیں آپ کا کرائیٹیریہ کیا ہے ٹیموں کے حوالے سے کتری ٹیمیں کھیلی ہیں اور اب تک یہاں پہ جو پلیئر کھیلے ہیں ان میں سے انٹرنیشنل پلیئر کون سے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ادھر آئے ہیں کوریج کے لیے اور اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ ادھر کریٹیریہ اس کا کیا ہے کریٹیریہ اس کا یہ دوسرا سیزن چال رہا ہے الحمدللہ پہلا سیزن بھی آپ کے سامنے انتہائی کامجاب کامجابی کے ساتھ جو اختتام ہوا تھا ابھی اس کا دوسرا سیزن سٹارڈ ہے اور دو سمی فائنل اور ایک فائنل رہتا ہے اس میں ٹیمیں ٹوٹل تھی آٹھ آٹھ ٹیموں میں ایک سیالکورٹ سے تھی ایک پشاور سے باقی جو گجرہ والا کی مقامی ٹیمیں تھی جس میں بابا کرکٹ کیاڈمی جی آر ایلمونیم اتا کرکٹ کیاڈمی اس کے علاوہ پی پریمیم سٹار ہے اور پرائیم ٹھنڈر تھی جو ٹیمیں یہاں کی مقامی تھی ان میں سب میں تقریباً ایک ایک دو دو انٹرنیشنل پلیئر جو ہیں وہ مہندگی کر چکے ہیں ہر ٹیم کی جس میں محمد اخلاق ہے بابا جی کی طرف سے سلطان احمد ہے احسن بٹی ہے لہور کلندر کا آگا سلمان ہے یہ سیالکورٹ سے بلال آصف ہے تیب عارف ہے اور فرس کلاس کرکٹر بھی ہیں ان کے لہور کلندر کے بھی پلیئر ہیں باقی جتنے ادھر کے ینگ سٹرز ہیں خاص طور پر ان کو ایک اچھا مواقع ان کو فراہم ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ آگے ان کی جو کرکٹ ہے وہ گروتھ ہو رہی ہے اور آگے کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے جی آج جو میچ کھیلنا جا رہا ہے اس میں اتا کرکٹ اکیڈمی جو جہاں سے حسن علی آج نیشنل کھیل رہا ہے دوسرے طرف ملک شویب کی ٹیم کے درمیان یہ مقابلہ کیا جا رہا ہے بتائیے گا شویب ملک کی ٹیم کے میں سے کون کون سا ایسا پلیئر آیا ہے جو نیشنل یا ڈومیسٹک کھیل چکا ہے جی اس میں بلال آصف ٹیسٹ کرکٹر ہے اس کے علاوہ تو یہ بارہ ایک چھوڑا لڑکا ہے اس کے بعد ایک ان کا وہ ہے شبر بات ہے باقی ایک دور اور پلیئر ہیں جو انٹرنیشنل انہوں کی طرف سے نمائندگی کر چکے ہارس سہیل ہے اس کے علاوہ اماد بات ہے محمد علی ڈیزی ہے اس کے ساتھ ہریرہ ملک ہے جو شویب ملک کا بان جائے وہ بھی نمائندگی کر چکا ہے اس کے علاوہ مجھے بتائیے گا کہ زیلہ انتظامیہ نے کوئی یہ ایونٹ کرانے میں آپ کی سپورٹ کر رہا ہے یا کرکٹ کو زندہ رکھنے کے لیے آپ اپنی مدد آپ کے تیاد اکیڈمیوں کے ریفرنس کے ساتھ یہ ایونٹ کروا رہے ہیں جی اس میں یہ سوال آپ نے بڑا چاہ پوچھا ہے اس میں انتظامیہ کا اتنا رول ادا ہے اور میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے گرونڈ مہیا کی ہے مجھے اور اس کے ساتھ سکولڈ بھی پروائیڈ کی ہے انہوں نے مجھے اینو سی جاری کی سکولڈ کی طرف سے بھی تو اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بات پوچھی ہے کہ یہ خود ساکتہ یہ خود ساکتہ میں کرکٹ کو زندہ رکھنے کے لیے دیکھتا ہوں کہ ادھر سی ٹیز میں جس طرح پورے شہر میں پاکستان میں یہ اچھی اچھی لیگز ہوتی ہیں تو میرا ایک شوق تھا کہ میں بھی گجرہ والا میں ایک اچھی لیگ اگنائز کروں جس کا نام پورے پاکستان میں ہو اور الحمدللہ یہ پہلا سیزن کام جاب کام جاب گزرا اس کا ایک ایفیکٹ یہ گیا کہ الحمدللہ پورے پاکستان میں جتنے بھی انٹرنیشنل کرکٹر ہیں وہ سب جانتے ہیں اور جتنے کرکٹر لور ہیں سب جانتے ہیں کہ یہ کرکٹر لیگ اچھی ہوتی ہے ایک بات اور بتائیے کہ یہاں پہ گجرہ والا کا سٹیڈیم بڑا اچھا سٹیڈیم ہے یہاں کی وکٹ بھی جونسی ہے وہ انٹرنیشنل لیول کی ہے سب سے زیادہ سپیٹ کی وکٹ ہے بالنگ لائن سے اگر دیکھا جائے بائی سال کا عرصہ گزر چکا ہے کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ انٹرنیشنل میچ نہیں ہوا جبکہ گرون یہاں دیکھا یہاں پہ سیڈنگ بھی مجود ہے انتظامیہ بھی مجود ہے رولنگ بھی مجود ہے کیا ایسی وجہ ہے کہ یہاں پہ کرکٹ میچ ہو انٹرنیشنل میچ ہے جی یہ مین وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے صاحب کا کرکٹرز ہیں یا مطلب کہ عدد دران ہیں پی سی بی کے عدد دران ہیں ان کو چاہیے کہ ادھر فوکس رکھے کیونکہ یہ بھی یہاں بھی ایک کرکٹر لور والے لوگ ہیں مطلب کہ سپورٹ کرنے والے سپورٹس کو پرموڈ کرنے والے لوگ مجود ہیں اگر ان کی تھوڑی سی توجہ ہوگی تو انشاءاللہ ضرور ادھر دوبارہ میچیز ہوں گے اور ہماری بھی خواہش ہے کہ ادھر دوبارہ میچیز ہونے چاہیے پی سل کے بھی میچیز کی نمائندگی ملنی چاہیے اور انٹرنیشنل کے بھی ملنی چاہیے تاکہ یہاں سے جو بچے ہیں وہ ان کو ایک مطلب کہ میچیز دیکھ کے ان کا حوصلہ بڑے اور وہ بھی سپورٹس کی طرف جو ہے وہ بڑے اور اپنا جو ہے وہ نام روشن کریں گجلہ مالا کا گجلہ مالا کا نام روشن ہوگا تو پاکستان کا الموسٹ ہوگا گجلہ مالا کے ایسے کون سے پلیئر ہیں جنہوں نے پاکستان میں نام روشن کیا گجلہ مالا کا بالنگ میں بیٹنگ میں یہ سب سے پہلے دیکھیں صاحب کا اگر دیکھتے ہیں تو کیسر امران باز تھے کیسر باز بھی ادھر سے کھیلے ہیں اور امران زیر بھی وہ ادھر ڈویزن سے ہی کھیلے ہیں سٹارٹن سے تو ابھی موجودہ جو آپ دیکھ لیں ہمارا حسن علی سوپر سٹار ہے نمان انور ہے اور محمد اخلاق ہے سلطان احمد ہے کلیم اللہ ہے جو امان ٹیم کی جو وہ انمائندگی کارا ہے ان کا مین بولر ہے وہ تو اس طرح اور بھی پلیئر بہت ہیں جو ابھی دوسرے ملک میں جا کے اپنی کرکڑ کھیل رہے ہیں اور اپنے اون کنٹریز کی نمائندگی کارا ہے لگا دو سور مچا دو شور کی دنیا ہل جل جائے ہاتھ اوپر کر کے بولو یہ کھیل ہی من کو بھائے دل کی پکار ہے یہی پیار ہے اب جھوم کے بولو تم جس باہنگار ہے تیار ہے یہ بتائیے گا آپ انٹرنیشنل بیائچ کو کھیلے انڈر نائنٹین کا اور آج آپ شاکور کی طرف سے کہہ رہے ہیں کون سا آپ کا کلب ہے اور کیا امید کرتے ہیں آج آپ کے میچ میں کہ آپ کی ٹیم جیتے دی جی انشاءاللہ ابھی ہمارا ون تھرٹی تھری کا ٹارگٹ ہے جو کوچ نے سر نے پلان دیا تھا بلال بھائی نے پلان دیا تھا اس پلان کے مطابق بالنگ کیا ہم نے اور الحمدللہ کافی اچھا ٹارگٹ ہم نے ڈیفنس کیا جی تو یہ بتائیے گا کہ آپ انڈر نائنٹین میں کھیلے ہیں ایز اے بیشمن ایز اے بالر آپ کی کیسی وہاں پر پرفارمس رہی اور آج کی پرفارمس آپ کی کیسی ہے سپیشل آئیز آپ جب انڈر نائنٹین ٹیم میں سلیکٹ ہوئے بالنگ ہوئے بیٹنگ ہوئے کون کون سے ممالک میں آپ نے یہ ٹور کی ہے انڈر نائنٹین کی طرف سے ابھی ریسنڈلی ہم بنگلہ دش ٹور کر کے ہیں ٹیسٹ سیریز وانڈے سیریز اور ٹی ٹونڈی سیریز اور الحمدللہ ہم نے تینوں جیتیاں سیریز ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹر نیشنل کرکٹر بلال آصیف ٹیسٹ کرکٹر ہیں اور سیالکورٹ کی طرف سے نمائنگی کر رہے ہیں آئین سے بات کرتے ہیں آج کے میچ کی حوالے سے وہ کیا کہیں گے کہ یہاں پہ گجیاں والا میں اس طرح کے ایونٹ ہونے چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بہلکل بہت اچھی بات ہے کہ ایسے ٹورنمنٹس ہو رہے ہیں جو کہ ہم لوگ بھی آئے ہیں سیالکورٹ سے کھیلنے آئے گی تناچھا ٹورنمنٹ ہو رہا ہے سریڈیم میں تو کرکٹر کے لیے بھی بڑی اچھی بات ہے اور جتنے بھی کرکٹر ہیں اس میں پارڈی سپیٹ کر رہے ہیں تو بڑی اچھی چیز ہے کہ ایسے ٹورنمنٹس ہو رہے ہیں اور ایسے ٹورنمنٹس ہونے چاہیے تاکہ بندہ ایک جو ایک پروفیشنل ٹاچ میں رہتا ہے اور دوسرا ایک بڑا چیٹ مصفیر ہے کرکٹ کا گجرامال میں شروع سے ہی اور ابھی پھر دوبارہ آ رہے ہیں بڑا مزا آ رہا ہے آپ انٹرنیشن میچ کتنے کھیلے کتنے ٹسٹ میچ اور کتنے ونڈے میچ آپ کے لیے ہیں سر ہم جتنے بھی کھیلے ہیں لیکن کوشش یہی کی ہے کہ پاکستان کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کی ہے اور الحمدللہ جتنا کھیلے ہیں اتنا آپ میں سیڈیسفائی ہوں اور آگے بھی دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہی موقع ملتا ہے کوشش کریں گے کہ اپنا پروف کرنے کا جی سیالکوٹ کی طرف سے پی ایسل میں ایک کافی اچھے پلیئر آئے ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہے ہیں کن کن وہ کرکٹ اکیڈمی سے وہ کھیل کر اوپر آئے ہیں جی دیکھیں مختلف کرکٹ اکیڈمیز اور جیگوار کلاب ہے پورے سیالکوٹ کے جتنے بھی کلابز ہیں ان سب میں سے بڑے اچھے کرکٹرز آ رہے ہیں اور شروع سے لے کے آپ کو بتا کہ سیالکوٹ کے ایک ایسی مٹی ہے کہ وہاں سے پلیئر نکلتے ہیں تو ابھی بھی ریسنٹی بہت اچھے کھیل رہے ہیں ہمارا تاہر بیگ ابھی ریسنٹی کھیل رہا جو پی ایسل بڑے اچھی پرفارمنس رہی ہے اور نئے آنے والے لڑکوں میں بھی ماشاءاللہ بہت اچھے تاہر ہیں اور بھی جتنے بھی ہو رہ رہا ہے تو بڑا اچھا آپ کہلیں کہ بڑے اچھے پلیئرز آ رہے ہیں سیالکوٹ کی طرف سے اور گجرہ والا میں سے بھی بڑے اچھے پلیئرز آ رہے ہیں ہمارے ساتھ مجود ہے حسن نواز جو اسلام آباد یونیٹر کی طرف سے کھیل رہے تھے آج گجرہ والا سپر لیگ کا سامی فائنل یہاں پر کھیل رہے ہیں ہم ان سے بات کریں گے کہ گجرہ والا میں یہ کرکٹ کا جو ایونٹ ہو رہا ہے کس طرح ہم محسوس کر رہے ہیں آپ کے ٹیم کس پوزیشن کے اندر ہے ٹیم تو ہماری ماشاءاللہ بھی اچھی پوزیشن پہ ہے تو ٹورنامنٹ ماشاءاللہ بہت اچھا ہو رہا ہے خاص طور پر ینگ سٹر کے لیے بہت اچھا پلیئر فارم ہے کیونکہ ہم بھی یہی سے یہی ٹورنامنٹ کھیل کھیل کے آگے گئے ہیں تو یہی کہوں گا کہ ینگ سٹر کے لیے اچھا پلیئر فارم ہے اور کافی بڑے پلیئر بھی کھیل رہے ہیں یہاں پہ پی ایس ہیل کے پاکستان پلیئر تو بہت اچھا ٹورنامنٹ ہے جب بتائیے گا آپ نے اپنے کیری کا آغاز کس کلب سے کیا اور کس سیڈی سے کیا ہے میں نے اسلامباز سے کیا ہے اپنا سٹارٹ کلب ہمارا لکی سٹار تھا اور وہاں سے گرگٹ سٹارٹ کیا ہے تو اس سے ہی آگے میں سی سیے کھیل ہوں الحمدللہ اس میں ایک اننگ میں تین سو نارٹ آؤٹ گیا تھا میں نے تو ادھر سے کے پیل میں نام آیا تھا کے پیل میں بیسٹ بیٹس مین بنا تھا امرجنگ بھی آیا تھا بیسٹ امرجنگ پلیئر آیا تھا وہاں سے پھر فرس کلاس میں نام آیا پھر وہاں سے پی ایس ایل میں نام آیا پی ایس ایل میں اس سیزن میں آپ نے ہائی ایس سکور کیا ہے کتنے سکور کیا ہے کتنے میچ آپ کھیل چکے ہیں میں تین میچ کھیلا ہوں پرفارم اتنا خاص نہیں کیا ایک ہائی ایس تھا میرا اٹھائیس اس کے بعد کمی رانستے دس بارہ پر اوٹ ہوتا رہا ہوں تین میچ بجیہ مالا گئی ینگ سٹر کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے یہی کہوں گا کہ آئیں گراؤنڈ کو آپ جتنا گراؤنڈ کو ٹائم دیں گے اور اتنا ہی آپ کو گراؤنڈ عزت دے گا کیونکہ میں نے خود بھی بہت زیادہ ہارڈ پر کیا گراؤنڈ میں تو یہی کہوں گا کہ انہیں اپنی میند جاری رکھیں اور اپنے اللہ پر یقین رکھیں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے آج کے ایونٹ کے اوپر آج کے اس میچ کے اوپر آپ کی ٹیم نے کتنا سکور کیا ہے آپ نے کتنا سکور کیا ہے ہماری ٹیم نے ٹوٹل دو سو ستائیس کا ٹارگٹ دیا بیس آوروں میں میں نے ایک سو دس کیا ہے اور ان کی ٹیم بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کھیل رہی ہے اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اور آپ نے آور بھی کیے ہیں آور میں کیے ہیں کتنے آور کیے ہیں کتنے وکٹیں نہیں ہیں میں نے چار آور پچیس رانج دیا اور دو کھلاڑوں کا اوڑ گیا یہ ایک بڑا ایونٹ تھا جب ہماری یہاں سے انتظامیہ سے بات ہوئی انتظامیہ کا یہی کہنا تھا یہ ایک اچھے لیول کی سپر لیک ہے جب ہماری یہاں سے کرکٹرز اور شیریوں سے بات ہوئی تو شیری کو یہی کہنا تھا اس طرح کے ایونٹ ہوتے چاہیے سپیشل ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے سپیشل ٹی وی